مخلوق کی دوستی سراتِ مستقیم پر مشکل سے ہوگی اب یہ بات تو درست ہے کہ کسی کا جرم معاف ہو لیکن جرم دو کو سمجھے ہیں ایک وہ جو آپ کا کیا ہے وہ آپ معاف کریں دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کا غرب جو کہا ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے اور دلیل دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے تو حج تلویدہ کے موقع پر عرفات کا دن آہا جمعہ پڑ گیا تھا حج تلویدہ اور حج اکبر تھا جب سے آسمان بنے زمین بنی اور کعبہ شریف بنا ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک اس سے بہتر دن بہتر گری بہتر حج کعبہ نے بھی دیتا ہوگا جس میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان حکم یہ ہے کہ مغرب وہیں داخل ہو جاتی ہے تقریبا مگر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے اس مقدس جگہ میں اور دو نمازیں زور اثر ہو گئی ہیں مغرب یہاں نہیں پڑھنی ہے مزدلفہ جا کے پڑھنا ہے مزدلفہ جانے میں گھنٹے لگے یا چار گھنٹے لگے یا راستے میں بھی کسی نے پڑھی یا وہاں تو باطل ہے چاروں آئے میں متفقے ہیں وہاں جا کے پھر پڑھنی پڑھیں گی آج کی قضا یہ ادا کے حکم میں اسی طرح سنت مصطفیٰ ہے مغرب داخل ہو گئی تھی آپ روانہ ہو گئی تھی صحابہ پوچھے تھی حضرت مغرب کا وقت ہے آپ نے کہا حضرت مغرب کا نماز آگے چلی گئی پھر کہا حضرت مغرب کا حضرت مغرب حضرت مغرب کا حضرت مغرب کا نماز آگے چلنا ہے چھوڑو مصطفیٰ پہنچے کو آپ نے اعلان کیا ازان دیر و تکبیر کو حضرت مغرب پڑھائی پھر عشاء پڑھائی لیکن چہرے انور پر خفگان کا اثر تھا چہرے نبوت جمال جمال آرہ آفصر دہے ضرارہ قریب ترین اصحاب جو بہت زیادہ مزاد شناس تھے انہوں نے حرف سے دریافت کیا آپ نے فرمایا آرافات میں تمام دعائیں تو قبول ہو گئی ہے لیکن دو دعاؤں پر رب العزت نے بہت سخت ہی کی اور نہیں مانگ رہا ہے ایک تو وہ شخص جو جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اس کو محدثین جہیرہ کہتے ہیں فخشائے جہیرہ اور پھر بھی کر جائے فرما یہ نہیں محسنی میں اس کے لئے بات نہ کریا جنرگل مغرب فضرت نے کہا یہ امت تو قیامت تک جائیں گے اس میں کیسے کیسے لوگ آئیں گے یہ بچیں گے کیسے اور دوسرا یہ کہ حکوم دماغ کسی نے کسی کا حق دگایا ہے چارے طرف زمین قبض ہو رہی ہے پلان بند ہے ہر وزیر اور ہر سرگاری افسر کسی بھی گروپ کا آئے باغہ دوڑی میں لگا ہوا ہے آئیسا مغلب اسلطنق تخت و تعراج ہو گئی اب جس نے جو ریاست پکڑ نہیں ہے اپنا زور لگائے چند روزہ دنیا کے لئے اور چند روزہ وقت کے لئے کیا کیا ذلت اور مظالم کیے جا رہے ڈہائے جا رہے استغفراللہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لگتے آ سکتا نہیں مغلب حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے فرمائے کہ ایک تو جس نے کسی کا ہاں بگایا ہے چینہ اور دوسرے جس شخص نے کسی کا خون کیا ہے قتل کیا ہے اس کی وجہ سے قتل ہیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں معافو مزدلح کی رات کن رات آپ تشریف فرماتے ہوزار و قطار رو رہے تھے آپ کا رونا اور آپ کا آنسو کوئی مقام رکھتے ہیں حضرت کی آنسو تو عرش کو ہلانے والے صلی اللہ علیہ وسلم فجر جب آپ نے مزدلح فرم پڑھائی اور آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے مبارک بات دی اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آکھ گبریل بے جا اور کہا کہ چلو جس نے جس کا حق مارا ہے اس کو میں میدان حشر میں حقوق خود دے دوں گا اور اس کو کہوں گا کہ اس کو معاف کرے اور جب وہ قاتل ہر طرح مجھے راضی کر لے تو میں مقتول کو اس کے بدلے میں بے احساب براجات دے دوں گا اور اس کو کہوں گا کہ آپ کی معافی پر اس کا جانا موقوف ہے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے یہی کھڑا رہے گا تو ماحول جنت کا ہے اور مقتول تو شہید ہے اس کا دل نرم ہو چکا ہوگی اتنے بہترین نعمتیں دیکھی ہوگی وہ کہے گا جائے جنت میں نے معاف کر دیا تو دیکھو رب العزت بھی کسی کو معاف کرنے کے لیے کتنا ابیہیت کا کرشمہ استعمال کر رہا ہے یہ نہیں کہ میں زہرہوں میں میرے اختیار میں آلے وقت نہ مجھے اور مقتول کو کہہ نہیں معاف کرتے لگاؤں دے تجھے کیا ایسا نہیں قانون عدل قانون انساق قانون حفظان حفظ جان و مال کی عزت و عبرو کی قدر منزلت اس میدان میں جاہے ہوگا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پورے عظیم پر عمل وصیم فرمائیں وآخر و دعوان